بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابدو یا کناستائی میں آج میرے پاکستانیوں آج میں نے یہ ضروری سمجھا کہ آپ سے بات چیت کرنے کا کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ملک ایک ایسے اہم موڑ پہ کھڑا ہے کہ اگر ہم پاکستانی اگر اب ہم اس میں اپنی آواز اپنی آز جو آنے والی ناانصافیاں ہیں جو ہماری آئین کی دھجیاں اڑانے والے تیاریاں ہوئی ہوئی ہیں پاکستان میں جو اس ملک کے قانون اور رول آف لاؤ کو پیروں کے اندر روندنے کی تیاری ہو رہی ہے جو آگئی پاکستانیوں کے فنڈمنٹل رائٹس کی ہر روز ہر روز ہمارے فنڈمنٹل رائٹس لیے جاتے ہیں ہمارے سے ان کی قدر نہیں کی جاتی بلکہ ایسے پاکستان میں حالات میں نے تو اپنی زندگی میں نہیں دیکھے جدر طاقت پر جو چاہے کر سکتا ہے جو پیچھے سے بند کمروں میں وہ فیصلے کرتے ہیں وہ جو حکم کرتے ہیں وہ جو مرضی اس ملک میں آپ کرنا چاہے کر سکتے ہیں اور کسی قسم کی اگر ہماری ملک میں بچت ہو رہی ہے میری پارٹی اور میں اپنی طرف سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہماری بچت ہوتی ہے تو وہ بس ایک چیز رہ گئی ہے پاکستان غداری کی پاکستان سے غداری کی کیونکہ میں نے ڈرٹی ہیری کی توہین کر دی ہے جس پہ میرے اوپر مذہب کی توہین کا کیس کر دی ہے گممن نے کہ شباز شریف کو کئی لوگوں نے یا ان کو کئی آوازیں لگا دی مدینہ میں تو اس میں مجھے میرے اوپر کیسے توہین مذہب لگیا تو یہ ہو رہا ہے آج میرے گھر کے اوپر حملے ہوئے ہیں چوبیس گھٹے میرے گھر کے اوپر حملہ کیا گیا یعنی یہ کوئی اس کی مثال ہی نہیں ہے کسی جمہوریت کے اندر جو ہوا ہے میرے ساتھ اور پھر گولیاں قتل کرنے کا کیس لیکن میں میرا چھوڑیں مجھے تو دو دفعہ قتل کرنے کی کیس تھا ایک دفعہ وزیر آباد اور ایک دفعہ جوٹیشل کامپلیکس اسلام آباد میں لیکن میں بات کر رہا ہوں جو میرے لوگوں سے ہو رہا ہے یہاں تو صرف ہم ایک ہی طرف دیکھ رہے ہیں عدلیہ کی طرف اور ہم وہ لوگ ہیں جو ملک چھوڑ کے نہیں جانے والے جو پہلے کیا ہوتا تھا کہ جیسی اپوزیشن میں آتا تھا جب کیس شروع ہوتے تھے تو وہ ایک دم اپنے جدر ان کے پیسے اور سب کچھ پڑا ہوا ہے وہ باہر بھاگ جاتے تھے اور باہر رہتے تھے جب تک ایناروں نہیں ملتا تھا تب تک واپس نہیں آتے تھے ہم نے تو یہاں جینا مرنا ہے ہم نے تو یہی ہمارا یہ ملک ہے میری تو کوئی باہر پروپٹیز اور لنڈن تو چھوڑو پاکستان میں تو پروپٹی ہے باقی دنیا میں کہیں گو اور پروپٹی نہیں ہے نہ کہیں پیسے ہیں نہ بینک اکاؤنٹس ہیں تو اس لیے ہم نے تو اسی ملک میں آخری گین تک لڑنا ہے اب ہماری جو لڑائی ہے وہ ہے یہ مافیاز کے ساتھ اور ان کے ساتھ ہینڈلرز کے ساتھ اور وہ کیا کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان میں جو ایک سپریم کورٹ جس کو پر ہم امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں جو پاکستان کے آئین کی صرف ایک کو ایک ہی تشریح کر سکتا ہے پاکستان کی آئین کی ایک ہی دارہ وہ ہے پاکستان کا سپریم کورٹ تو ہم تو اس کے اوپر نظر اور امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں تو میں جو آپ سے آج بات خاص کرنے آیا تھا وہ پہلے میں آپ کو سمجھا دوں کہ اس وقت یہ جو میں آپ کو کہتا ہوں فیصلہ کن موڑ یہ ہے کیا یہ کون سا فیصلہ کن موڑ ہے دیکھیں ہماری حکومت گرائی بند کمرے میں ایک گھوڑے سوار نے فیصلہ کیا گھوڑے کو پر سوار بیٹھا ہوا تھا فیصلہ کیا کہ عمران خان بڑا خطرناک ہے اور وہ شباز شریف بہت بڑا جینئس ہے اور اس کے ساتھ پھر عساق دار دوسرا جینئس ہے تو اس کو ہٹا کے ان کو لے کے آ تو چلتی ہوئی ایکانومی کو جو خود پاکستان کی ایکانومک سرویگ جو اس حکومت نے پچھلی میں کے اندر شائع کی اس کے اندر آپ دیکھ لیں تو سترہ سال میں پاکستان کی بہترین معاشی پرفارمنس تھی کرونا کے دو سال اتنی بڑی وبا دنیا کا کرائسس دنیا نے مانا کہ پاکستان وہ ان تین ملکوں میں سے تھا جس نے سب سے بہترین طریقے سے اتنے بڑے کرائسس کو ہینڈل کیا یہ دنیا نے مانا ہے ورلڈ ایکانومک فورم ورلڈ ہیلت آرگنائزیشن آپ امریکہ کا جو پچھلا فنائنس سیکٹری تھا جو ٹرمپ کے زمانے میں اس نے کہا یا اسے ٹرمپ سے پہلے پریزیڈن کے زمانے اس نے کہا کہ اگر امریکہ پاکستان کی طریقہ پہ چل پڑتا جس طرح پاکستان نے اس وبا کا مقابلہ کیا ہے تو پتہ نہیں کتنا دس ہزار ارب ڈالر کا امریکہ کا بچ جانا تھا سو ہم اپنی بات نہیں کر رہے دنیا نے اکنالیج کیا ہمارا جو احساس پروگرام دنیا نے اکنالیج کیا کہ جس طرح ہم نے اپنے لوگوں کو بچایا جو کیونکہ کرونا کے لوگ ڈاؤن سے نچلا طبقہ پس کیا غربت ساری دنیا میں بڑھ گی تو پاکستان کی مثال دی جاتی تھی جس طرح ہم نے احساس پروگرام سے اور اپنے پھر سٹیٹ بینک نے بھی کیسے ہم نے اپنی انڈسٹری کو بچایا اپنے لوگوں کو بچایا تو یہ تو دنیا نے اکنالیج کیا ہے اب ہمیں ہٹایا جاتا ہے ہر چیز ریکارڈ پہ تھی ایکسپورٹس ریمیٹنسز یعنی آمدنی ڈالر کی آمدنی ریکارڈ پہ تھی ہمارے ٹیکس کلیکشن ریکارڈ تھا ہماری انڈسٹری سترہ سال کے بعد دس پسنٹ پہ لارچ سکیل منفیکشنگ آگے بڑھ رہی تھی روزگار یعنی ورلڈ بینک نے کہا کہ سارے برے سخیر میں جہاں سب سے زیادہ روزگار کرونا کے دور اور اس کے بعد دیا گیا وہ پاکستان تھا ورلڈ بینک کی فگرز ہیں تو ہم آگے بڑھ رہے تھے ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری بڑھ رہی تھی ہماری جو کسان تھا ساڑھے چار فیصد پہ ہمارا اگریکلچر گروہ کر رہا تھا تو جب اس نے جناب جنرل باجوہ صاحب نے فیصلہ کیا کہ اب اس کو حکومت کو گرا دینا چاہیے اور اصل میں جو ان کی بڑے پسندیدہ شباز شریف کو وہ لے آیا تو جب وہ لے کے آیا میں نے اس سے پہلے کوشش کی اس کے لانے سے کہ پاکستان میں الیکشنز ہو جائے پاکستانی عوام فیصلہ کرے کہ وہ کس کو چاہتے ہیں بجائے یہ کہ سندھ ہاؤس کے اندر ایک منڈی لگے اور اس منڈی میں بیس بیس پچیس پچیس کورڈ دے کے لوگوں کو خریدا جائیں اور گورنمنٹ گرائی جائیں اور جو پھر جنرل باجوہ نے جو استعمال کیا اپنی ایجنسیز کو جو ہمارے جو تھے ایلائز ایمکیو ایم اور باب پارٹی ان کو ہمارے سلیدہ کیا گیا وہ تو سب ساروں کو پتا اس چیز کا لیکن ہوا کیا پاکستان میں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے تب تجویز کی کہ الیکشنز کروائے جائیں یہی سپریم کورٹ کے ججز کو جن کو برا بھلا یہ نون لیگ کہہ رہی ہے اور ان کی نیچے گر کے ان کے خاندانوں کے اوپر جو گند اچھال رہی ہے اسی سپریم کورٹ نے تب سوہ موٹو ایکشن لے کے ہماری گورنمنٹس انہوں نے بہال نہیں الیکشنز انہوں نے مسترد کر دیے اور انہوں نے ان کو شباز شریف کو بہال کروا دیا مجھے تکلیف ہوئی بارہ بجے عدالتیں کھلنے کی مجھے تکلیف ہوئی بہت ہوئی لیکن ایک دفعہ بتائیں کہ میں نے سپریم کورٹ کی ججز کی کسی کی تنقید کی ہو ہم نے قبول کر لیا فیصلہ لیکن یہ دیکھ لیں کہ اس کے بعد ہوا کیا پاکستان سے اب ایک سال ہو گیا اب سب کے پاس اب ایک سال کا ریکورڈ آ گیا میں تب بھی کہتا گیا بار بار میں کہتا گیا کہ دیکھیں یہ لوگ نہیں سمال سکیں گے کیونکہ میں ان کو چالیس سال سے جانتا ہوں میں نے دیکھا ہے ان کو پاکستان کو پہلے ہمارے ساتھ ہمارے ہندوستان آگے نکلا نوے کی دہائی میں بنگلہ دیش آگے نکل گیا پاکستان سے یہ کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا ہماری طرح کے لوگ جنہوں نے پاکستان ایس پاکستان کو لیدہ ہوتے دیکھا کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ بنگلہ دیش پاکستان سے آگے نکل جائے گا یہاں ہمیشہ یہ کہا جاتا تھا کہ ہمارے پر بہت بڑا بوجھ بنا ہوئے ایس پاکستان وہاں ہمیں ان کو بوجھ اٹھانا پڑتا ہے یہ عام یہاں باتیں ہوتی تھی یہ سب سے زیادہ غربت بنگلہ دیش میں اور یہ ہوا کہ بنگلہ دیش پیر نوے کے دہائی میں آگے نکل گیا جب سے یہ دو خاندان آئے ہیں ان کی دولت میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا ان کی بار پراپرٹیز بڑھنی شروع ہو گی قوم پیچھے جانا شروع ہو گی تو میں تب سے جب میں نے جنرل باجوہ کو سمجھایا بھی کہ یہ نہیں سنبھال سکیں گے گورنمنہ گرانا اور پھر اپنے فانس پنیسٹر کو بھیجا میں نے کہا آپ بھی سمجھائیں وہ دو گھنٹے بیٹھا رہا کہ ان سے سنبھالا نہیں جائے گا اب سال کے بعد ہوا کیا الیکشن انہوں نے نہیں کروائے ہم کہتے رہے کہ ایک ہی طریقہ ہے کہ الیکشن کروائیں کیوں الیکشن کروائیں جیسی آپ نے الیکشن کروائیں گے سیاسی استقام آئے گا پولٹیکل سٹیبلیٹی آئے گی پاکستان کی جو اکانومی بیٹس نے شروع ہو گی تھی ایک دم وہ ایک دم ایک افرہ تفریم مچ کی پاکستان میں پولٹیکل انسٹیبلیٹی آگئی ایک نئی گورنمنٹ آگئی اس کو سمجھ ہی نہیں تھی انہوں نے شروع میں جو فیصلے کیے ان کو تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کرنا ہے کیونکہ یہ دونوں دفعہ 99 میں بھی اس آگڑار بینکرپٹ چھوڑ کے گیا پاکستان اور 2018 میں بھی پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا بیرونی خسارہ تھا جس کو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کہتے ہیں تاریخی تھا تو انہوں نے اب کیسے ٹھیک کرنا تھا تو جو چلتی ہوئی اکانومی تھی 6% پہ گروہ کر رہی تھی جو سارے ٹارگٹس ہم آگے نکل گئے تھے اپنے ٹارگٹس ہیں اور وہ ایکنومک سروے میں لکھا ہوا ہے اس اکانومی کو انہوں نے ان کے ہاتھ میں ڈال کے تو وہ نیچے جانا شروع ہو گئی میں بار بار کہتا رہا کہ ابھی بھی الیکشن کروالو کیونکہ الیکشن سے اس ملک کے اندر پولٹیکل سٹیبلیٹی آئے گی اور پھر اکانومی ٹھیک ہوگی میرے اوپر ہر قسم کے الزامات لگائے گئے ایک میں نے انٹرویو دیا میں نے کہا ہم ڈیفالٹ کرنے چلے جائیں گے ابھی نہ انہوں نے کچھ کیا انہوں نے کہا اس کے اوپر غداری کا پرچہ کرو تو غداری کے خیر تو پرچے ہو چکے ہیں میرے اوپر ایک توہینے ڈرٹی ہیری کی وجہ سے میرے اوپر غداری کا پرچہ ہو گیا کہ میرے پاکستان سے غداری کر لیا تو ہوا کیا ہم الیکشنز کرتے رہے انہوں نے آخر میں کہا آکے کہ جی اگر آپ کو الیکشنز چاہیے تو آپ اپنی گورنمنٹس کرا دیں اپنی گورنمنٹس ڈیزولف کر دیں میں یہ چاہتا ہوں آپ ذرا یہ منافقت دیکھیں جو ہوئی ہے میرے سے اور پاکستان سے آئین کے اندر بڑا واضح تھا کہ جب بھی اسیمبلی ڈیزولف کی جاتی ہے تو نوے دن کے اندر الیکشن ہونا ہے یہ میں آپ کو واضح کر دوں کوئی پاکستان کا قانوندان لائر جج سب اس چیز پر متفق ہیں کہ جیسی اسیمبلی آپ کی ڈیزولف ہوتی ہے نوے دن میں الیکشن ہونا ہے ایک پاکستان کے وکیل اس کے خلاف ابھی تک بات نہیں کی کسی سپریم کورٹ کے جج پندرہ کے پندرہ جج کسی نے یہ نہیں کہا کہ نوے دن سے آگے الیکشن جانا چاہیے کیونکہ آئین ہے اور یہ سب سے بڑا فنڈیمنٹل رائٹ ہے فنڈیمنٹل رائٹ جو بنیادی حقوق ہوتے ہیں ان میں سے جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ہے رائٹ ٹو ووٹ کہ میں اپنی ووٹ سے اپنے ملک کے اندر فیصلہ کروں کونسی حکومت آئے گی یہ میرا بنیادی حق ہے باقی حقوق میں سے نمبر وان پہ یہ ہے تو جب ہم نے اپنی گورنمنٹس تحلیل کی تو میں پہلے ذرا یہ ان کے کومنٹس سن لیا کہ جب میں یہ کہہ رہا تھا تو ہمیں بار بار انہوں نے تنز کیا کہ اگر آپ اپنے اگر الیکشنز چاہتے ہیں تو آپ اپنی حکومت ڈیزولف کر دیں تو یہ ذرا پہلے آپ دیکھ لیں خود ہی کہ انہوں نے کیا کہا تھا تو توڑے پنجاب اسیمبلی توڑے کے پی کے اسیمبلی اور چلے جائیں الیکشن میں میں نے گرانٹی دیتا ہوں ان کو انشور کرتا ہوں کے پی کے اور پنجاب اسیمبلی توڑ دیں میں نے کہتا ہوں کہ there will be no زملی الیکشن ایسی صورت میں جنرل الیکشن ہوگا خیبر پختونخواہ اور پنجاب کی حکومتوں کو ڈیزولف کر دیں وہاں تو آپ کی حکومتیں آپ ڈیزولف کر دیں تو آپ یقیناً انتقابات کے مطالبے کے حق میں ایک قدم آگے بڑھیں گے پنجاب کی اسیمبلیاں تحلیل کر دی جائیں اور کیپی کی اسیمبلیاں تحلیل کر دی جائیں تو خود بخود ہم الیکشن کی طرف چلے جائیں گے اگر عمران خان کو واقعی ہی شوق ہے الیکشن کروانے کا ان کے تو بہت آسان طریقہ ہے خیبر بخواہ اسیمبلی پنجاب اسیمبلی کشمیر کی اسیمبلی جلگت بلدستان کی اسیمبلی توڑ دیں آج اگر آپ الیکشن چاہتے ہیں تو پھر دھرنے کی کیا ضرورت ہے توڑیں کے پی کے حکومت توڑیں پنجاب کی اسیمبلی توڑیں جی بی کی اسیمبلی توڑیں اے جے کے کی اسیمبلی ختم بات اچھا جی تو یہ اب آپ نے دیکھ لیا کہ یہ تب تھا جب ہم نے اپنی اسیمبلی تحلیل نہیں کی تھی جب اسیمبلی تحلیل کی تو کیا ہوا ایک دم شور مچ گیا کہ جی یہ الیکشن تو ہوں گے نہیں سب نے مل کے شور مچا دی الیکشن نہیں ہوں گے انہوں نے جو الیکشن کمیشن نے جو سب سے زیادہ بدیانداری کی جو اس نے بیمانی کی کہ اس نے دونوں جب کیٹیکر گورنمنٹ ہم نے بنائی تو اس نے وہاں فضل رمان کے لوگ بٹھا دیے پختونخواہ میں اور پنجاب کے اندر شباز شریف کی حکومت لے آیا یعنی سارے ان کے آفیسر سب لوگوں اوپر بٹھا دیا اور اس کے بعد وہ حکومتیں یہ جو کیٹیکر ہے اس کا کام تھا الیکشن کروانا وہ کیٹیکر الیکشن کی بات نہ کرے ہمیں جانا پڑا سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ کا واحد ادار کا کام ہے کہ تشریح کرے آئین کی سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا چار اپریل کو کہ جناب پنجاب کی حکومت پنجاب میں الیکشن ہوں گے چودہ میکو ہم نے تیاری کرنی شروع کر دی ہم نے جس دن تیاری کرنی ہم نے اپنی الیکشن کیمپین انانونس کرنی تھی تو انہوں نے آکے ہمارے اوپر حملہ کر دیا ہمارے اوپر پنجاب پولیس نے جب زلے شاہ کو انہوں نے تشدد کر کے قتل کیا تو ہم تو اپنی الیکشن کیمپین پر نکلے ہوئے تھے جو کہ انانونس ہو چکی تھی انہوں نے صبح کو دفعہ 144 لگائے جو لگائی نہیں سکتے ایک دفعہ الیکشن انانونس ہو جائے اور ہمارے اوپر انہوں نے حملہ کر دیا ہمارے پر کیسز کر دیا تو ادھر سے نیت نظر آگے کہ یہ تو الیکشن چاہتے نہیں ہیں تو اس کے بعد یہ پھر آگے بعد بڑی سپریم کورٹ نے چیف جسٹس صاحب نے ہمیں کہا کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھیں اور آپ کوشش کریں کہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک ہی وقت پہ الیکشنز ہو تو ہم نے ان کے ساتھ بیٹھیں ہم نے ان سے بات چیز شروع کی ہم نے ہم نے کیا کیا ذرا آپ کو سمجھ آ جائے کہ ان کے ہمارے موقع میں فرق کیا تھا ہم نے ان کو کہا کہ اگر آپ سیرس ہیں تو چودہ میس سے پہلے آپ آپ فیڈل گامر ڈیزولو کر دیں اور ہم پھر اکٹھے الیکشنز کروا دیں گے انہوں نے آگے سے کہا نہیں جی وہ بجٹ کے بعد کریں گے اب پاکستانی حضر ہے یہ سمجھنے کی کوشش کریں کیا بجٹ اس کو بنانا چاہیے جو کہ پبلک کا منڈرٹ لے کے آئے یعنی پبلک سے ووٹ لے کے آکے وہ بجٹ بنائے یا وہ حکومت بجٹ بنائے جو کہ بجٹ بنا کے اس نے ڈیزولو ہو جانا ہے یہاں ہی بدنیتی تھی ان کا الیکشن بجٹ کے بعد بھی پلان نہیں تھا یہ صرف ٹائم بائے کر رہے تھے یہ صرف چاہ رہے تھے کہ ہم مذاکرات کرتے رہے ہیں اور کسی طرح جو سپریم کورٹ فیصلہ کر بیٹھی تھی چودہ میہ کے الیکشن کا یہ اسے نکلنا چاہتے تھے تو انہوں نے ہمیں کہا کہ ہم پہلے بجٹ پاس کریں گے بدیتی ادھر پتا چل گئی ہم نے ان کو واضح کہہ دیا ہم نے کہا کہ دیکھیں چودہ میہ سے پہلے گورنمنٹ کرائیں اکٹھے الیکشن اگر آپ نہیں کرتے تو ہم پھر اپنے جو سپریم کورٹ کہہ بیٹھ پنجاب کے الیکشن ہم اس پہ چلیں گے مذاکرات ہوئے بدنیت تھے فیل ہو گئے اور آج بھی جو سپریم کورٹ میں بات چیت کی ہے اس میں کوئی اکل بنتی نہیں ہے جو انہوں نے آگیومنٹ تھی ہیں کسی بھی یعنی کسی دنیا کی جمہوریت میں ایسی بات چیت ہو سکتی نہیں ہے جو انہوں نے باتیں کی ہے پہ ہم الیکشن اس لیے نہیں کروا سکتے پتہ نہیں پیسے نہیں ہیں تو پتہ نہیں ہم بجٹ پاس کریں گے آئی ایم ایف کا پروگرام ہے آئی ایم ایف کا پروگرام ہے یہ بھی سننے یہ کہہ رہے ہیں کہ تب تک آئی ایم ایف سے اگریمنٹ ہو جائے گی ہمیں بیس ایک سال پہلے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آئی ایم ایف سے اگریمنٹ ہونی چاہیے اس لیے ہم الیکشن نہیں کروا رہے ہیں یہ بیس میں دوزار بائیس کو انہوں نے نے کہا تھا کہ ابھی ہم اس لیے نہیں کروانا چاہتے ہم الیکشن نہیں کروانا چاہتے کیونکہ آئی ایم ایف سے اگریمنٹ ہو رہی ہے کیا گیرنٹی ہے کہ آئی ایم ایف سے اس سالی اگریمنٹ نہیں ہوگی ابھی تک تو اگریمنٹ نہیں ہو رہی تو آئی ایم ایف کی اگریمنٹ کا بہانہ دیکھے ہمیں کہہ رہے ہیں جو ہمارا رائٹ ہے یہ یاد رکھیں اس پہ کوئی گنجائش نہیں ہے ہمارا یہ حق ہے کہ جب ہماری اسیمبلی ڈیزول وہی نوے دن میں الیکشن ہون ہے یہ سے چینج نہیں ہو سکتا بھانے مار رہے ہیں آئی ایم ایف کے پیسے نہیں سیکیورٹی سو آج جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آ جائے گا ہم نے سپریم کورٹ کو واضح کہہ دیا کہ جی اگر انہوں نے جوائنٹ الیکشن اور چودہ میں سے پہلے گورنمنٹس نہیں اپنی ڈیزول کر لی ہم اپنے پنجاب کا الیکشن چاہتے اور اس کے بعد پختون خواہ کا اس پہ بھی سپریم کورٹ میں جانے لگے ہیں کیونکہ وہاں بھی اب یاد رکھیں جو کیر ٹکر گورنمنٹس ہیں ان کی حیثیت ختم ہو چکی ہے آئین کے اندر کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ نوے دن کے بعد بیٹھی رہے کیونکہ ان کے پاس تو آپ کوئی آئینی قانونی طور پہ تو یہ ان دونوں کو گھر جانا چاہیے اور ہم عدالت میں جا رہے ہیں اس کے اوپر کیونکہ یہ انہوں نے اپنے لوگ بٹھا کے یعنی وہ لوگ جو نون لی گورنمنٹ پنجاب میں آگئی ہے الیکشن کے ذریعے نہیں صرف اپوائنٹ کیے گئے ہیں ایک الیکشن کمیشنر جو ان کے ساتھ ملا ہوا ہے نون لیگ کے ساتھ اور یہ پی ڈی ایم کے ساتھ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اکٹوبر تک یہ بیٹھے رہیں گے تو سب سے پہلے تو پنجاب اور پختون خواہ کے لوگوں کا یہ حق ہے جو ان کو پاکستان کا آئین یہ حق دیتا ہے کہ وہ اپنے ریپریزنٹرز یعنی اپنے نمائندوں کے ذریعے حکومت ہوگی ان کے نمائندوں کے ذریعے تو ستر فیصد پاکستان پختون خواہ اور پنجاب کے اندر اب پبلک ان کے لوگوں کے نمائندے نہیں اوپر بیٹھے ہوئے یہ بیٹھے ہوئے شباز شریف کے نمائندے اور فضل ریمان کے نمائندے یہ دونوں صوبوں کے نمائندے نہیں لہٰذا پہلے تو یہ گورنمنٹ ختم ہو گئے دوسری چیز اب یہ کہ انہوں نے اب واضح کر دیا کہ یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانے اور میں اصل چیز پہ آپ آ رہا ہوں کہ انہوں نے سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں ماننا انہوں نے بہانے مان میں آج آپ کی اپنی ساری قوم کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کیوں اکٹوبر تک الیکشن کھیچنا چاہتے ہیں کیا اکٹوبر کے اندر ایسے کام کر دیں گے کہ ملک میں ان کی ایک کہ وہ ووڈ بینک تو نیچے کرتا جا رہا ہے در رہے ہیں یہ الیکشن سے تو کیوں وہ اکٹوبر کی انتظار کر رہے ہیں کیا ہوگا اکٹوبر میں کون سا ان کے پاس گیم پلان ہے کون سا روڈ بیپ ہے آپ یہ صرف دیکھ لیں کہ جنرل باجوا نے کہ عمران خان خطر گرنمنٹ گرائی تھی آج صرف دیکھ لیں کہ پاکستان کھڑا کدھر ہے ہم جب ہماری جب گرنمنٹ گئی تو جس کو کہتے جو انفلیشن جو مہنگائی ہے اس کے دو چیزیں ہوتی ایک ہوتا ہے سی پی آئی جو کہ اوورال انفلیشن ہوتی جس کو کہتے پرائس انڈیکس اور دوسرا ہوتا ہے سنسٹیف پرائس انڈیکس جو ہوتے ہیں گھر کے چیزیں خریدنے والی جو کہ ایک گھر جس کے اوپر گزارا کرتا ہے یعنی کھانے پینے کی چیزیں اس کو سنسٹیف پرائس انڈیکس کہتے ہیں تو یہ دو ذرا سمجھ لیں کہ ہم جب گئے تھے جو انفریشن تھی وہ بارہ اشاریہ پانچ تھی جس کے اوپر انہوں نے سارے ملک مہنگائی مارچ بھی کی اور صرف آئی یہ تھے کہ مہنگائی کم کرنے کے لئے آج پاکستان میں چھتیش اشاریہ چار فیصد پہ پہنچ گئی ہے سی پی آئی تین گناہ زیادہ ہو گئی ہے آج تقریباً پچاس فیصد پہ پہنچ گئی ہے جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں یہ عام گھر کے اندر لوگوں سے پوچھے ان کو پر کیا گزر رہی اس لیے بھاگ رہے ہیں الیکشن سے آج تنخواہ دار طبقہ پاکستان میں رول گیا ہے آپ میں آپ کو صرف یہ بتا دوں کہ اگر بینک میں آپ کے پاس سو روپیہ پڑا تھا سال پہلے اگر اوورال انفلیشن کی بات کرتے ہیں نا کہ ٹوٹل مہنگائی ہوئی ہے تو آپ کا سو روپیہ صرف ترہ سٹھ روپیہ بچ گیا ہے باقی اس میں سے پیسہ نکل چک ہے مہنگائی کی وجہ سے آپ اس کی خریدار کی پاور صرف رہ گئی ترہ سٹھ روپیہ سال پہلے سو روپیہ آج ترہ سٹھ روپیہ اور اگر کھانے پینے کی چیزیں جس کہتے ہیں سنسٹیب پرائس انڈیکس جو عام لوگ گھروں میں استعمال کرنے جو ضروری چیزیں ہوتی ہیں وہ اگر آپ کے بینک میں سو روپیہ پڑھا تھا سال پہلے آج صرف باون روپیہ کی اس کی خریدار کی پاور رہ گئی ہے سو میں سے صرف باون روپیہ کی چیزیں آتی ہیں جو سو روپیہ کی آتی تھی ایک سال پہلے یہ جنرل باجوا کا توفہ تھا کہ انہوں نے جو ہماری گرمن گرا کے یہ لوگ لے کے آئے اور اس کے بعد آگے چلیں جو اب ہمارا مسئلہ کیا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ ہمارے پاس ڈالرز کام ہوتے ہیں تو جو سب سے بڑی کوشش ہوتی ہے کہ ڈالرز کی انکم بڑھائی جائے تاکہ آپ کے ریزرز بڑھیں تاکہ آپ کا روپیہ مضبوط ہو اور جو ایکسپورٹ تھی وہ 33 ڈالرز پہ پہنچ گئی ایک سال کے بعد یعنی آپ کے پاس ڈالرز ہمارے پاس آئیں گے تو ہم کرزے اپنی قسطے واپس کریں گے نا ہماری آمدنی میں اضافہ ہوگا تو اپنے جو کرزے چڑھے ہوئے ہیں ڈیفولٹ سے بچنے کے لئے ایک آمدنی کرزہ واپس کر رہے ہیں جو آئی ایم ایف سے ہم کتنے پیسے مانگ رہے ہیں چھے ارب ڈالر تو ایک سال میں پانچ ارب ڈالر تو یہاں کم ہو گئے ہیں ہماری آمدنی کے تو پہلے آمدنی بھی کم ہو گئی ہے ہماری انڈسٹری آدھی بند ہو چکی ہے اس وقت حالات یہ کہ جو ہمارا ریونیو جو ہم نے ریکارڈ پیسے کٹھے کی تھے ٹیکس میں پچھلے مینے سو ارب روپیہ ٹیکس کم کٹھا ہوا ہے یعنی آمدنی بھی گر رہی ہے یعنی ملک کو چلانے کے لیے بھی آمدنی گر رہی ہے جو باہر سے ہمارے ڈالر آتے تھے وہ بھی پانچ ارب ڈالر ایک سال میں کم ہو گئے اور آگے گیم پلین کیا ہے پھر سے پوچھتا ہوں کہ مجھے اگر یہی کوئی بتا دے اگر یہ کہنا جی کہ ہم اس لیے اکٹوبر کے لیے تک انتظار کرنا چاہتے ہیں الیکشنز کا کیونکہ اکٹوبر تک ہمارا یہ یہ پلین ہے اسے ملک بہتر ہو جائے گا میں یہ بھی اس کے لیے بھی ماننے کے لیے لندن پلین نواز شریف کے ساتھ جو جو پلین بنا ہوا دوسرا پلین ہے سختیاں کرو ان کے لوگوں کو تشدد کرو ان کو مارو ان کو جیلوں میں ڈالو ان کو پر کیسز کرو تاکہ سارا وقت یہ ایک عدالت سے دوسری عدالت میں جائیں پھر سے کہہ ایک سو پنتالیس کیسز کیے ہوئے اور لوگوں کے اب بکھر سے پھر پہنچا اسلام آباد پھر اس کو بھیجا شکار پور وہاں سے آخر میں جا کہ اس مہینے کے بعد وہ نکلا اور میں علی امین خود بتائے گا کہ انہوں نے اس کے اوپر تشدد کیا کیا میں چاہتا کہ اس کی زبان سے آپ سنیں کہ کون سے پولٹیکل ورکر کو پکڑ اسے انہوں نے لہور میں کیا کیا اور وہ سب کو بتائے گا کہ کس کے کہنے پر یہ کیا گیا تھا تشدد بوکرز کو جیلوں میں اور سارا کچھ اور ہر روز حراسہ جب کچھ ہونا لگتا پکڑنا شروع ہو جاتے جب کچھ ہوتا دفعہ سو یہ کوشش ان کی صرف یہ انتظار الیکشن تب کروائیں گے جب یہ سمجھیں گے پارٹی بلکل کمزور ہو گئی اب ہم نے کرنا کیا میں اپنی قوم سے آپ سے بات کرنا چاہتے ہم نے کرنا کیا دیکھیں میرے پاکستانیوں سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا ہے کہ الیکشن انہوں نے اگر یہ ہماری بات چیت نہیں ہونی تو الیکشن تو چودہ میکو ہیں آج بھی انہوں نے سپریم کورٹ پہ کہ چودہ میکو الیکشن ہونے گورنمنٹ نے ابھی سے کہہ دیا وہ الیکشن نہیں مان رہے اس کا مطلب وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مان رہے یہ سمجھ جائیں کہ سپریم کورٹ آئین کی تشریح کرتا آئین کے اوپر سارے ملک کوانین چلتے جب سپریم کورٹ کے آئین کے طور پہ جب فیصلہ کرتا ہے جب وہ نہیں مانتی حکومت تو اس ملک کے اندر قانون ختم ہو جاتا ہے قانون ختم ہونے کا مطلب کیا ہے آپ کے پاکستانیوں فنڈمنٹل رائٹس بنیادی حقوق ختم ہو جاتے ہیں آگئی میں نے آپ کو بتایا ہمارے تو کوئی بنیادی حقوق نہیں ہے جب مرضی آجائے پولیس یہاں جو مرضی کرے مارے اور پولیس کے پیچھے کون بیٹھے ہیں وہ جو مرضی حکم کرے یہاں کوئی کوئی پوٹیکشن نہیں ہے صرف ازلیہ کھڑی ہے راستے میں اب جب یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانیں گے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ میرے پاکستانیوں آپ بلکل آپ کا جنگل کا قانون بن جائے گا یہاں مطلب یہ کہ جو طاقت وار ہے وہ کرنا چاہے وہ کر سکے گا عام لوگوں کے کوئی حقوق نہیں ہوں گے اور یہاں الیکشن تب ہوں گی جب یہ ریزلٹس سمجھیں گے کہ وہ ٹھیک ریزلٹس ان کو جتا سکتے ہیں یعنی گورنمنٹ آپ کی رائے سے نہیں بنے گی گورنمنٹ یہ فیصلہ کب کریں گے جب بھی یہ سمجھیں گے کہ یہ وہ محول بنا دیں گے یا وہ الیکشن جو بھی تیاری کر لیں کہ یہ جب جیت سکتے ہیں تب الیکشن کروائیں اس لیے میں اپنی ساری قوم کو اپیل کرتا ہوں کہ یہ آپ کے لئے فیصلہ کون وقت ہے آپ کو نکل نکلنا پڑے گا آپ اگر نکلیں گے نہیں تو یہاں مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہاں یہ ملک آپ کے رہنے کے کابل نہیں رہ جائے گا اس وقت ناؤ لاکھ پروفیشنز ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں صرف اس لیے کہ ان کی امید چلے گئے یہ پاکستان سے ہمارا شوکت خانم سپیشلس ہاسپیٹل ہے کیونکہ کینسر کے سپیشلس ہاسپیل میں بڑی مشکل سے آپ کو ڈاکٹر ملتے ہیں کیونکہ دنیا میں بڑی ڈیمانڈ ہے وہ کہیں بھی جائیں گے تین چار گنا زیادہ ترخواہ کے پر وہ ان کو نوکریاں مل جاتی ہیں تو ان کو رکھنا ویسی مشکل ہوتا ہے دس فیصد کنسلٹنٹ یا چلے گئے ہیں وہ جانے والے ہیں کیونکہ امید چھوڑ ہونا ہے ہم نے اپنے آئین کے ساتھ کھڑے ہونے اور اپنے ملک کو بچانا ہے کل چار شہروں کے اندر ہم ریلیز کر رہے ہیں لہور میں میں خود نکل رہا ہوں کل ریلی کروں گا انشاءاللہ اسلام آباد میں پنڈی میں اور پشاور میں لہور اور پشاور میں اس لیے کیونکہ یہ دونوں کیپٹل ہیں پنجاب کے اور کیپی کے ہم اس لیے ریلی نکال رہے ہیں کہ یہاں کے لوگوں کے ان کو ڈسن فرنچائز کر دیا ہے یعنی ان کو حکومت اوپر وہ بٹھا دیئے جو لوگوں کی منتخب کی ہوئی نہیں ہیں اور یہ اکٹوبر تک ان کو بٹھانا چاہتے ہیں اس لیے آپ کو نکلنا ہیں ریلی کے اندر لیکن ہر کوئی ریلی پہ نہیں آ سکتا تو میں ایک اور سارے پاکستان کے لیے اب اپیل کر رہا ہوں ہم آپ کو پوائنٹ دیں گے سارے پاکستان میں آپ نے صرف اپنے گھر سے نکل کے ساڑھے پانچ اور ساڑھے چھے کے درمیان میں صرف آپ کو یہ کہتا ہوں کہ اپنے گھر سے باہر نکلیں اور وہ آپ کی یونین کاؤنسل کے اندر ہم ہر جگہ منتخب کر رہے ہیں آپ نے وہاں نکل 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 ایک گھنٹہ کھڑے ہو کہ ہم اپنے آئین کے ساتھ کھڑے ہیں ہم اس ملک کے سپریم کورٹ اور چیف جسٹس کے ساتھ کھڑے اصل میں آپ اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے نکلیں گے کیونکہ اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے جہاں آئین بھی ختم ہو جائے اور جہاں قانون ختم ہو جائے اور جہاں آپ کا سپریم کورٹ ختم ہو جائے اس کا کوئی مستقبل نہیں تو اس ملک میں یہ برداشت نہیں کرے گی کہ آپ یہاں کہیں کہ جناب ہم گورنمنٹ مانتی نہیں ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ اور آئین کو نہیں مانتی قوم کھڑی ہے اس چیف جسٹس کے ساتھ جو آئین کے ساتھ کھڑا ہے اور آپ کو میں سب آج پھر سے کہہ رہا ہوں آپ نے دیکھ لیں کہ ہم اپنے آئین اور اپنے قانون اور اپنے چیف جسٹس ساتھ کھڑے صرف یہ میں آپ سے یہ کہتا ہوں اور ہم چار ریلیز بھی نکالیں گے اور انشاءاللہ سارے پاکستان نے ایک پیغام دینا ان کو یہ جو پاور میں بیٹھے ہیں جو پاور نہیں ملک سے جا سکتے ہم نے یہی بیٹھ کے اپنے ملک کے مستقبل کے لیے ہم نے اپنے حقوق کے لیے اپنی حقیقی ازادی کے لیے یہی بیٹھ کے جنگ لڑنی ہے شکریہ